جہلم کے شہری حالیہ مہنگائی کے توفان سے گھبرا گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار مہنگائی کنٹرول نہیں کر پا رہی کچھ کا کہنا ہے کہ حکومت کو وقت دینا چاہیے دیکھئے پابر حسین کی ریپورٹ جہلم کے شہری حالیہ مہنگائی کے توفان سے گھبرا گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار مہنگائی کنٹرول نہیں کر پا رہی کچھ کا کہنا ہے کہ حکومت کو وقت دینا چاہیے دیکھئے پابر حسین کی ریپورٹ مہنگائی ہے کہ تھمنے کا نام ہی نے لے رہی جس دکاندار کو دیکھیں وہ اپنے من مرضی کے ریٹ لے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ کیا حکومت عام ساریف کو ریلیف دے رہی ہے تو کچھ نے کہا کہ حکومت کو ٹائم دینا چاہیے اور کچھ کا کہنا ذرا کہ تبدیلی کا جو ہم نے ووٹ دیا ہے جو تبدیلی کا نعرہ لگا کے پیٹی آیا ہی تھی وہ ہماری امیدوں پر پوری نہیں اتری ان کا کہنا تھا بہت مہنگائی ہے اگر مزور کی پانچ سو دیارے نا تو گھر میں جائے تو پندرہ سو پہ خرچہ ہے پیاز جو ہے آج گا جا رہا ہے دو سو ساٹھ سو پہ دھڑی ہے اب اس بندی کو تھوڑا ٹائم دیں ٹھیک ہے اس کی پالیسیز جو ہے نا عوام جو ہے نا وہ چوروں کی سن کے تو آنکھیں بند کر کے ماننے والی ہے ہماری مہنگائی اتنی کیا کہ مہاوی ایسی شامی یہ کین کرو پرچھان ہو جانے انیک مہنگائی تبدیلی کے نام پہ بننے والی اکومر سے شہری مطمئن بھی نظر آرین کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو ٹائم دینا چاہیے اس کے ساتھ سچ کچھ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس دور میں مہنگائی کا تناسب بڑھا ہے اور مہنگائی کام ہونی چاہیے تاکہ عام صارف کو اور غریب آدمی کو متوسط آدمی کو یہاں پہ ریلیف ملے کہ امرہ میں سنینلی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جہلم